میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب غیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے پیارے بہن بھائی بھائی چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بات سانی آپ کو مل سکیں آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں بہت فیارہ ہے بہت نایاب ہے ترکیب جو ان سے ہے اس کی وظیفہ کی بھی میں آپ کو بتاتی چلیں جوں اروج مہ میں کوئی سا بھی دن ہوں منگل اور ہفتہ نہ ہوں باوضو ہو کر جائے نماز پر دو نفل حاجت پڑھیں اور جائے نماز کا ایک کونہ پلٹا کر یعنی کونے کو بند کر کے یا پھر ایسے ہی آپ پڑھ سکتے ہیں ویسے کونے کو بند کر کے پھر دعا کریں دو نفل حاجت آپ نے پڑھنے ہیں اور ایک سو پچتر مرتبہ آپ نے یا روفو کا ورد کرنا یا روفو کا یا روفو کا ورد کیس طرح کریں گے جس کو ہم مسخر کرنا چاہتے ہیں جیسے آپ نے پڑھا یا روفو اس کے بعد اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام آپ لے دیجئے گا اور ساتھ میں آپ نے بسم اللہ سے شروع کرنا ہے اول آخد روشیف جو ہے گیارہ گیارہ مرتبہ لازمت پڑھنا اور مطلوب کا تصور رکھ کے آپ نے عمل کرنا انشاءاللہ مطلوب بکرا ہو کر حضر ہوگا یہ عمل کم از کم آپ تین سے سات دن تک لازم کریں اور عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں فجر کے ٹائم بھی کر سکتے ہیں تحجر کے لیکن رات کے وقت ہندیری میں کریں مطلقہ کہ جب ہندیرہ اچھا جائے مغرب کے بعد بھی کر سکتے ہیں لیکن مغرب کے بعد بھی سورج اتنا زیادہ دیپلی جونس ہے غروب نہیں ہوتا تو اس وجہ کا تھوڑا سا خیال رکھیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی یہ بہت مجرب و راسمودہ وظیفہ میں نے آپ کو بتایا اس کی قدر جانئے گا یہ وظیفہ اتنا نایاب ہے کہ آپ کی سوچیں اور ایک بات یاد رکھیں جتنی آپ کی بھلانے کی یا تصور کی طاقت ہوگی یا آپ کی پڑھائی میں طاقت ہوگی اتنی جلدی مطلوب یعنی اس کو آپ طلب کر رہے ہیں اس کو مسخر کر رہے ہیں اتنا ہی بے قرار ہو کر آپ کے پاس حاضر ہوگا دیکھیں شروع شروع میں تو آپ کو بہت زیادہ جیسے بیچینی ہوگی یا جیسے کوئی ایسے کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے یا کوئی آپ کو جیسے کوئی تکلیف ہو رہی ہوگی یا جلن سی محسوس ہوگی لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ اس کے بعد ایسا کچھ نہیں ہوگا اور آپ یقین مانیں کہ بہت جلدی اس وظیفے میں طاقت اتنی ہے کہ آپ کا جو پیارہ ہے وہ آپ تک پہنچ جاتا ہے اس میں تو کوئی اسی قسم کی گنجائش ہے ہی نہیں کہ وہ آپ تک نہ پہنچیں ایک بار یاد رکھیں کہ زندگی میں کبھی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ پاک کے سامنے آپ کو ہوتے ہوئے شرمندگی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھتے وقت آپ کو شرمندگی ہو اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ